اس عمر کے زمانے میں گوئیت گایا کرتا تھا روٹی بناتا تھا آواز بڑاپا آگیا آواز ختم ہو گئے لوگوں نے سننا چھوڑ دیا روٹی بند ہو گئی تو جنت البقی قبرستان میں بیٹھا اللہ سے کہہ رہا ہے یا اللہ آواز تھی تو روٹی بھی ملتی تھی آواز گئی تو روٹی بھی گئی تو مہربان ہے دیکھ میرے فاقے پہ رحم فرما میرے رزق کا بند ہو بس فرما عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد میں سوئے ہوئے تھے مسجد میں سوئے ہوئے تھے تو ان کو خواب میں آواز آئی میرا ایک بندہ بقی میں مجھے پکار رہا ہے اس کی مدد کو پہنچو اے عمر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا اٹھے خوف زدہ نہ سر پہ ٹوپی نہ پگڑی نہ پاؤں میں جوتا توڑ لگائی جنت البقی کی طرف تو وہ بڑے میاں ایک جھاڑی کے پیچھے بیٹھا اللہ سے باتیں کر رہا تھا جب وہ تیزی سے اندر داخل ہوئے تو قدموں کی آہڑ اس نے پیچھے مڑھ کر دیکھا تو عمر اس نے کہا آ گیا عمر کوڑا لے کر پٹائی گھرنے وہ بھاگا اٹھ کے تو اس عمر نے فرمایا رکو 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 میں خود نہیں آیا بھیجا گیا ہوں بھیجا گیا ہوں تو وہ کہنے لے گا کس نے بھیجا ہے کہ وہی جس سے باتیں کر رہے تھے اس نے بھیجا تو اس کی ایک چیخ نکلی اور بیٹھ گیا کہنے لے گا میرے رب سیاری زندگی تجھے بھلایا یاد کیا تو پیٹھ کی وجہ سے کیا یا اللہ اور تو نے اس پر بھی لبیک کہا اے اللہ مجھے معاف کر اور اس کی چیخ نکلی اور جان نکل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس کا جنازہ پڑھایا اور قبر میں گتارا میرے ایک شاگرد ہے کراچی میں اس کی مسجد کے ساتھ برابر ایک عورت لڑکیاں سپلائی کر دیتی غلیز ترین کم کندہ ترین دھندہ اس شاگرد نے میرے بیان کی کیسٹ اس کے بیٹے کو دی کہ بھئی یہ سن لو پہلے دوستی لگائی پھر کیسٹ دے وہ گھر میں سن رہا ہے اس کی ماں آتے جاتے اس کے کانوں میں آواز پڑھ رہے ہیں وہ بھی آکے بیٹھ کے سن تیری کہلیں گے دوبارہ لگاؤ ساری سن پھر کہنے ایک دفعہ اور لگاؤ ساری سن پھر کہلیں گے یہ کس کی ہے اس نے کہا مجھے بھی نہیں پتا کس کی ہے مجھے تو مولی صاحب نے دی ہے اس نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا مسجد کے دروازے پر آگئے لوگ تراوی پڑھ کے نکل رہے تھے بولا لیا بچے کو اس امام کو بولایا کہ یہ یہ کسٹ آپ نے دی ہے کون ہے یہ کہ میرے استاد ہے تارک جمعین صاحب وہ کہنے گے انہوں نے توبہ کی بڑی اچھی بات کی کہ میری توبہ قبول ہو سکت کیا کام کرتی تھی کہ میں دوبارہ زبان پہ لات ہوئے شر مارا کہ میری توبہ قبول ہو سکت کہا ہاں وہ کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے تو قبولی قبول ہے کہا چاہاں پھر میں تیرے سامنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی اور اگلے دن اس نے مسجد میں تراوی میں آنا شروع کر دیا تراوی کے بعد جب دعا تو کہتے یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے ساری زندگی کام کیا کیا آپ میں نے بتا دیا ہے یہ پانچمہ روزہ ہے اور وہ روز تراوی کے بعد کہتے یا اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے انتیسویں تراوی سجدے میں اللہ نے اٹھا لیا ساری زندگی کیا 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 ادھری اور موت رابعہ بسری جیسی آئی آؤ میرے بچوں ہم اللہ سے آئے صلاح کر من تقرب علی تلقیتہ من بعید جو میری طرف آتا ہے صلاح کرنے میں آگے بڑھ کے استقبال کرتا ہوں اور اگلی بتا ہوں ومن آرد عنی ناضیتہ عن قریب اور جو نہیں آتا تو پھر میں خود اس کے پاس چلا جاتا ہوں کدھر جا رہے ہیں اولا کا رب غیر میرے جیسے رب کوئی اور تو نے ڈھونڈ لیا ہے جو میرے ساتھ جفاؤں کا معاملہ کر رہے ہو آؤنا الحسنت عندی بے عشر انفالہ وعزیق تو دیکھتا نہیں تو بھی ایک نیکی دس لکھتا ہوں و دس سے زیادہ ہزاروں کروڑوں گناہ کر دیتا ہوں و سید عندی بے مثلہ و اعفو و اغفر و تیرا ایک گناہ ایک ہی لکھتا ہوں اور وہ بھی جب چاہوں معاف کر دیتا ہوں